ہماش پردیس سرکار نے صوبے کو سب سے پہلے یعنی 20 اکٹوبر تک کھلے میں شوچ مکت بنانے کی گھوشنا کی ہے جس کے لئے کام بھی زوروں پر ہو رہا ہے لیکن اس میں ساتھ نہ دینے پر صوبے کے چھتیس سرکاری کرمچاریوں کو مہنگا پڑ گیا ہے اس بولٹنے فلا لیتنا ہی لیکن جاتے جاتے ایک خاص رپورٹ دیکھیں دھرمشالہ زلے میں چھتیس ایسے سرکاری کرمچاریوں پر گاز گری ہے جو پردیش میں سوستہ بھیان کو کامیاب کرنے میں بادھا بن رہے تھے دراصل ان سبھی چھتیس کرمچاریوں نے اپنے گھروں میں شوچالے کا نرمان نہیں کر آیا ہے جس کے چلتے دھرمشالہ کے SDM شمن منٹہ نے سکتی اپناتے ہوئے آلگلگ ویباغوں میں تینات سبھی کرمچاریوں کے ویتن روکنے کے آدیش جئے ہیں SDM کو کہنا ہے کہ سرکار کی یوجناؤں کو عملی جامعہ پہنائے جانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری سرکاری کرمچاریوں کی ہوتی ہے لیکن اگر سرکاری کرمچاری ہی ان دیشوں کا اولنگن کرتے ہیں تو ان پر کڑی کاروائی ہونا ضروری ہو جاتا ہے یہ سرکاری کرمچاری ہے آشا تو ہم یہ رکھتے ہیں کہ سرکاری کرمچاری جو ہے سرکار کی جو نیتیاں ہیں انہیں زیادہ اچھے دن سے کریں گے اور اوروں کوئی پیریت کریں گے پرانتو ان معاملوں میں دیکھنے کو یہ آیا کہ سرکاری کرمچاری ہونے کے باپ جو یہ لوگ سویم جو ہے لیکٹنگ کرنے مان نہیں کرنے اور کھولے میں سوچ کرنے اسی لئے ہم نے ان کے جو ڈیڈیوز ہیں ان کو یہ کہایا کہ ان کی سیاری جو ہے سسپینٹ ہی جائے تب تک جب تک جو ہے اپنا جو ہے کرمچاری ایک ٹولک نہیں بناتے ہیں وہیں مکہ منتری بیر بزرسنگ کا کہنا ہے کہ پردیش کے کرمچاریوں کو اس میں سہیو کرنا چاہیے ہمارچل پردیش سرکار نے صوبے کو کھولے میں شوٹ سے مکتی دلانے کی آخری تاریخ 20 اکٹو پر رکھی ہے جسے بڑی چنوٹی کی روپ میں دیکھتے ہوئے سوی زیلوں کے پرشاستنے گذیگاری اس کو کامیاب کرنے میں جھٹ گئے ہیں جس کے چلتے اس طرح کے سخت فیصلے لیے جا رہے ہیں ایس گوبالپوری زی میڈیا دھرمشالہ